اسلام علیکم و رحمت اللہ و بڑکاتو سٹوینٹ تو اسی طریقے سے ہم اپنا جو بائیولوجی کیمبرج بائیولوجی کے چپٹر نمبر ون کا آرٹیکل نمبر ون جس میں بائیولوجی is the study of life and living organism کا ہم دوسرا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ living things اور non-living things میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور living things کے کیا خاصیت ہوتے ہیں کیا خصوصیات ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ living thing اور non-living thing میں کیا فرق ہوگا اور living thing ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آیا یہ living thing ہے یا non-living thing تو تیسرا اب یہ ہے ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں depending on energy یعنی living جو thing ہے وہ کیسے energy پر depend کرتا ہے اب لیکھا کیا ہے کہ the organization in living thing and their ability to carry out their life process depend on supply of energy living thing کی جتنی بھی ایک بناوٹ ہے جتنی بھی ایک سمجھ لو ایک ساخت ہے وہ پورا اس کی زندگی جو ہے پوری depend کرتی ہے energy پر energy supply کرونے پر اگر energy supply نہ ہو energy supply نہیں کرے تو ایک living thing کبھی بھی نہ growth کر سکے گا نہ وہ reproduction کر سکے گا یعنی ringer پھر نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ سمجھ لو ringer جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا respiration نہیں کر سکے گا sensitive نہیں ہوگا nutrition ہے اور growth and development excretion اور reproduction یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس میں وہ weakness آئے گی ٹھیک ہے energy بہت زیادہ important part ہوتا ہے living thing کا many biologists today define life as a set of process that result from the organization of matter and which depend on the expenditure of energy آج کل کے جتنے بھی biologists ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو life ہے زندگی وہ ایک set ہے یعنی کس کا set ہے وہ وہ ایک process کا مطلب ہوتا ہے جو ایک جاری ہو ٹھیک ہے ایک ایسا set ہے جاری شدہ set ہے جس کا نتیجہ جو ہے matter پہ depend کرتا ہے ہمیشہ جس کا نتیجہ کیا ہے matter matter کیا کہلاتا ہے matter مطلب جس کا mass ہو اور جو جگہ گھیرتا اسے ہم کہتے ہیں matter یعنی ایک matter جب matter کی جو جتنی بھی بناوٹ matter ہے وہ اس پہ depend کرتا ہے پورا living organism اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے which depend on the expenditure of expenditure of energy expenditure کا مطلب ہے خرچ کرنا energy جب تک خرچ نہیں ہوگی جب تک supply نہیں ہوگی تو تب تک living organism بھی depend نہیں کر پائے گا اب اس بک میں ہم کیا دیکھیں گے we shall see how energy is liberated from food molecule and trapped in a usable form energy کیسے نکلتی ہے liberate مطلب نکل نہ کھانے کے جتنے بھی molecule ہیں food molecule اور trap کا مطلب پکڑ نا ٹھیک ہے رب ایک جس کو پکڑ لیتے na in a usable یعنی کہ unusable سے usable form میں کیسے energy convert کرتی ہے food molecule کو کھانا ہے نا اس کو unusable ہے اس کو کیسے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں کون سی انرجی جو ہے نا لاتی استعمال میں how molecule are organized into structure of living organism molecule کیسے organize ہے organize کا مطلب ہوتا جیسے ایک ascending order میں ایک ترتیب سے ترتیب سے کیسے living organism کو ایک جگہ میں اسے رکھتے ہیں molecule how molecules are organized into structure of living organism living organism کو کیسے organize کرتا ہے کیسے اسے ترتیب میں لاتا ہے energy how living organism use energy to drive the life process living organism کیسے energy کو خرچ کرتا ہے to drive drive مطلب نکل نا life process کے لئے ایک زندگی کو گزارنے کے لئے living organism energy کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ ساری چیزیں اب تین چیزیں ہم نے دیکھنی اس کتاب میں ہم بھی پڑھیں گے اب جو میں نے رنگر solution کے بارے میں کہا تھا کہ رنگر solution جو کریکٹر سٹک میں ہم نے بات کی تھی کہ رنگر solution کیا ہے وہ خاصیت ہیں جو کہ بتاتے ہیں جو کہ express کرتے ہیں کہ that is a living organism or not صحیح ہے اب اوکی سٹوڈنٹ تو یہ ہمارے جو جتنے بھی ہے کریکٹر سٹک اس کے بارے میں ہم ابھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے پکچر کے تروں ٹھیک ہے اب پہلا سب سے پہلے یہ ہے respiration ٹھیک ہے اب respiration کہاں سے ہو رہی ہے یہ آپ کی جو ہے elephant elephant کا جو اپر سائیڈ ہے ٹھیک ہے یعنی بیک سائیڈ بیک سائیڈ سے ہو رہی ہے respiration اب respiration کا مطلب کیا ہے chemical reaction that break down nutrient molecule ایک ایسا chemical reaction جس میں کیا ہو جو آپ کے molecule ہے nutritional molecule جس سے گزہ ملتی ہے وہ کیا ہو ٹوٹ جائیں in living cell میں to release energy for metabolism energy جس سے release ہو سکے آپ کے metabolism کو کام لانے میں اب the form of respiration that release the most energy uses oxygen now energy which is oxygen in many organisms have gaseous exchange system جتنے organism ہوتے ہیں وہ سارے کون سا system ہوتا ہے gaseous exchange gaseous کا مطب ہوتا ہے gaseous جس میں exchange ہو وہ system ہوتا ہے that supply their cells with oxygen from their environment جو کہ کیا کر سکے سیل کو سپلائ کر سکے oxygen کے ساتھ کہاں سے environment سے environment سے کیا کرتے ہیں وہ لیتے ہیں gases کو اور oxygen کو تاکہ جو کریں اور carbon dioxide exhale کریں اب یہ کون سے پارٹ میں ہو رہا ہے elephant کے back پارٹ میں ٹھیک ہے اب irritability یعنی sensitivity sensitivity کون سے پارٹ میں ہو رہی ہے ایر کے سائیڈ میں ایر کے اپر سائیڈ میں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے sensitivity کا مطلب ہے کہ ability to detect یا sense اب sense کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ sense کا مطلب یعنی sense of touch کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ sense of smell کی بات بھی ہو سکتی ہے آپ senses آپ کے پانچ قسم کے senses جس میں آپ یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ specific کوئی پارٹ ہو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کے senses جس میں آپ کوئی گرم چیز توی تھنڈی چیز جس کو کیا کرو آپ detect کرو detect کا مطلب ہوتا ہے کہ جان جان سکو آپ گرم ہے یا تھنڈا ہے تو sensitivity کا مطلب یہ ہے ability to detect ایسی قابلیت جس سے کیا کریں ہم جو senses ہیں اس کو کیا کریں پہچان سکیں changes in the internal or external environment ہمارے internal یعنی کہ اندرونی اور بہرونی جتنے بھی ماحول ہیں اس میں جتنی بھی مطلب changes ہو رہے ہیں اس کو کیا کر کہ کریں ہم اس طریقے سے ہم حرکت کر سکیں اگر گرم گزہ ہے گرم ماحول ہے تو ایسی تھنڈی جگہ میں جائیں اگر تھنڈا ماحول ہے تو گرم جگہ میں جائیں یہ responses سارے تاکہ کیا ہو balance ہو body کا response the changes are called stimuli اب یہ changes ہوتے ہیں نا اس ہم stimuli کیا کہتے stimuli یعنی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو کس ماحول میں کس طریقے سے رہنا چاہیے آپ کچھ ایسے animal ہوتے ہیں جو گرم ماحول میں نہیں رہ سکتے وہ تھنڈے ماحول میں ہوتے ہیں یہ کیا ہے responses جو stimuli بتاتا ہے and responses of an involved movement جتنے بھی responses سے اکثر involved ہوتے ہے movement میں اچھا تو اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ stimuli کے بارے میں کہہ دیا اور response کو اکثر جو involved ہوتی ہے اسے ہم movement کہتے ہیں یعنی کہ the changes are called stimuli and the responses often involve moment moment کا مطلب کیا ہے moment کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت ٹھیک ہے یعنی کہ body کے اندر باہر external جب کوئی چیز حرکت کرتی action کرتی اسے ہم کہتے ہیں movement اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آئی کہ position change اسے ہم کہتے ہیں locomotion ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ گھبرانا نہیں ہے کہ locomotion اور movement کا مطلب کی ہوتا ہے نہیں locomotion الگ ہوتا ہے movement یہاں پہ لکھا ہے an action by an organism اس کو define بھی کیا گیا ہے ایسا عمل جو organism کے ذریعے ہوتا ہے اور part of an organism صحیح ہے اب یہاں سے آپ کو بلکل clear ہو گیا کہ movement کا مطلب کیا ہے کہ digestive system میں کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی organs وغیرہ کام کر رہے اس کا مطلب movement ٹھیک ہے وہ movement کر رہے ہیں right اب آپ کا ہاتھ ہے آپ body کا جو ایک حصہ ہے جسے ایک hand ہے وہ جب move کرتا ہے یعنی کہ circular جب move کرے تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کرتا ہے move یعنی کہ movement استعمال کرتے ہے اب جب body پورا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے locomotion بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے part of an organism اب اس سے کیا سبب بنت ہے causing کا مطلب سبب اثرات کیا اچینج of position اور place اب فور اگزامپل ان کے ذریعے ان organ کے ذریعے کیا ہوتا ہے position change ہوتا ہے جب position change ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے locomotion بھی کہیں گے ٹھیک movement کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ایک ایسا action جو ایک part کے ذریعے ہوتا ایک حصہ organ جتنے بھی عمل کر رہے ہوتے ان کے ذریعے movement ہوتا ہے organism جو ہے ہمیشہ organ کے ذریعے ہی move کرتی ہے organ move نہیں کرتے organism کے ذریعے ہمیشہ کیا ہوتا ہے organism جب move کرتا ہے اس لئے organism کون ہے living thing یا organ کیا ہے اس کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کی آئی ہے آپ کا نوز جو ہے نوز چل رہے ہر چل رہی ہے تو یہ ساری چیز ہیں اب اس کا جو پارٹ ہے وہ کہاں دیا گیا ہے سینسیٹیویٹی کا پارٹ ہی رہا ہے اس میں ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی رائٹ اب جیسے یہ move کرتا ہے نا یہ مومنٹ ہے اب تیسرا کیا ہے نیوٹریشن نیوٹریشن غزہ کو کہتے ہم اب یہ کہاں سے لیتی ہے ماؤت سے لیتی ہے نیوٹریشن غزہ جو بھی مٹیریل کھائے اسے ہم کہتے ہیں نیوٹریشن کس کے ذریعے کھائے لیکن جو بھی کا مطلب نہیں نیوٹریشن جس جو غزہ جس فائدہ ملے وہ نیوٹریشن کہلاتے نقصان والی چیز کو نیوٹریشن نہیں کہتے ہم اب یہ اس پارٹ کو کہہ رہے ہے کہ کوئی بھی مٹیریل جو اندر جائے جو انرڈی کے ذریعے استعمال جو کام آئے کس کے لیے انرڈی کے ذریعے گروت ڈیولپمنٹ تین چیزوں کے لیے انرڈی گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہم نیوٹریشن کہتے ہیں پلانٹس ریکوائر لائٹ کاربر ڈائوکسائر وارٹ آئین میک دیئر فوڈ یوزنگ دی پروسیس فوٹو سنٹیز اب دیکھو انیمل کو انرڈی کی ضرورت ہوتی کسی اور کے ذریعے کیونکہ وہ ہیٹی ٹرپس ہوتے ٹھیک ہے لیکن پلانٹس کو کیا ہوتی ہے ان کو انرڈی کی نیڈ ہوتی ہے وہ کس کے ذریعے لیتے ہیں وہ آٹر ٹرپس ہوتے ہیں آٹر ٹرپس مطلب دیٹ میک دیئر اون فوڈ یعنی وہ اپنی غزہ خود بناتے لیکن کس کے ذریعے پوٹو سنٹس اور یہ صرف پلانٹ میں ہوتا نہیں ہوتا اب اینی مل ریکوائر ارگنی کمپاؤن این این یوشوالی واتر این اپٹین دیر پوڈ ریڈی میڈ بائی ایٹنگ دیم اب دیکھو اینی مل جو ہمیں ارگنی چیز پسند جس میں کار برن ہو کار برن اس کے ڈیریویٹیو ہوں یہ بھی نہیں کار برن کار برن تو کوئی ہوتا ہے کار برن کمپاؤن کار برن کی جیسے کمپاؤن ہوتے ہیں اور ان کے ڈیریویٹیو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں اب سمجھ میں آئی بات کار برن کمپاؤن ہوتی ان کو کہتے اور گنی حاصل کرتے ہیں اور جو کھانا جو تیار شدہ ہو جیسے کہ پھل پھر ہوگیر ہوتے ہیں وہ ڈیریک تیار ہوتے وہ سے کھا سکتے کچھی چیز کو نہیں کھا سکتے رائیٹ اب کچھی میں یہ میں نہیں کہہ رہا پھل بھی آتے ہیں کچھے پکے پھل اور آپ سیلیڈ سمجھ لو وہ بھی پکے ہو ہوتے بیچ ہوتا کونی کھا سکتے ہو یہ ساری ڈیوٹریشن کی بات ہوتی ہے چوتہ کیا ہے گروہ ڈیویلپمنٹ گروہ ڈیویلپمنٹ گی اس کی بات کہاں کی گی گروہ ڈیویلپمنٹ یہ آپ کو پوزیشن بتا رہا ہے نیوٹریشن کہاں سے لے گروہ ڈیویلپمنٹ کہاں سے ہو گی یہ ساری گروہ ڈیویلپمنٹ جسے بڑھ رہا ہے گروہ ڈیویلپمنٹ کی اگزامپل دی گئی گروہ ڈیویلپمنٹ کیا ہوتا ہے جی پروسیس بائی ویچ آرگینزم چینج جس ان سائز ان فارم یعنی ایک آرگینزم ہے جو کہ تبدیل ہوتا ہے کس شکل میں سائز کی شکل میں اور شکل کی شکل اب جیسے سائز ہے یہ بڑھ رہا ہے نا کی کی لیند اور شکل کا مطلب جیسے پہلے چھوٹا تھا اس کا پیر اب بڑا ہو گیا ہے اور اس کا ویٹ بھی بڑا ہو گیا یعنی تھوڑا موٹا ہو گیا اب اسی طریقے سے شکل اور سائز یہ دونوں جب چینج ہوتے ہوں سمجھ گروہ تن ڈیولپمنٹ فور ایز جیسے کہ ایک ینگ اینیمال ایک چھوٹا سا جانور ایک اس کی سائز انکریز ہوتی ہے اس کا مطلب گروہ ہو پارٹس یہ تھوڑا سامنے جو ہے جیسے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ دی ریلیٹیو سائز اوف ایٹس بوڑی پارٹس چینج دیکھو ایک ضروری نہیں ہے کہ اگر فور اگز اگر پہ صرف پیر بڑھ رہا ہے تو پیری بڑھے گا نہیں یہ بالکل غلط ہوگا بیماری اگر اس کا پیر بڑھ رہا تو دوسرا پیر بڑھے گا اس کی شیپ الگ ہوگی اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بڑھیں گی ریلیٹیو کا مطلب الگ دوسرے بھی آزا آپ سمجھ میں آئی بات آپ کو اسی طریقے سے تو ہم آگے آتے ہیں اسی طریقے سے ریلیٹیو سائز بڑی پارٹ جو جتنے بھی وہ بھی چینج ہوں گی گروت کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی جتنے بھی گروت ہیں گروت ڈیولپمنٹ گروت کے بارے میں بات کریں گے گروت 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 بارے گروت گروت بارے میرے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گروت گروت کرتا ہے سائز کو جو مانس کا مطلب بہت کو اپ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھو اب یہ چھوٹا تھا آئی اس جاتے بڑھا اتنا ہوا اب یہ کیا ہے یہ ماس بھی بڑھ رہا ہے یہ پیر دو کو اس کے یہ پیر دے کیا ہے یہ ماس بڑھ رہا ہے اس کا تو سائز بھی بڑھ رہا ہوگا یہ کہلاتا ہے گروت یعنی کہ اسی شکل میں جو شکل اس کی ابھی ہے ایسا نہیں ہے جب بڑھے گا اس کی شکل چینڈ ہوگی بالکل نہیں یہی ہوگا صرف اس کا سائز بڑھے گا ماس بڑھے گا سمجھ میں آئی بات اب اسی طریقے سے یعنی اب کیسے بڑھیں گے تو ایسی بات ہے جب سیل نمبر انکریز ہوں گے تو سیل سائز بھی انکریز ہوگا اسی لیے گروت بھی بڑھ جائے گا گروت یعنی لاسٹ ہمارا جو ہے سیکنڈ لاسٹ یعنی سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے ایکسکریشن ایکسکریشن کا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہوگا ایکسکریشن میں جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اس کے بیک سائیڈ میں یہ جو یہاں پہ تو پاؤں دیا گیا نا یہ اس کا نیچے کا حصہ دیا گیا ایکسکریشن کا ٹھیک ہے اب کیوں دیا گیا دیکھتے ہیں ایکسکریشن کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے removal from organism of toxic material یعنی کہ وہ material جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ dangerous ہوتے ہیں بہت زیادہ toxic ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم remove کرتے ہیں جیسے کہ اب ڈسٹ بین وغیرہ ڈسٹ بین کس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے garbage کے لیے ٹھیک ہے یعنی کچھرے کے لیے جو کہ استعمال کے لیے نہیں ہوتے اسی لئے ہم اسے وہیں پہ رکھتے ہیں کوڑے دان کے لیے اسی طریقے سے ہمارے جسم میں بھی کچھ ویسٹز ہوتے ہیں جو ہمارے کام کے نہیں ہوتے جو کچھرا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے باہر تاکہ ہمارے جسم کو لقصان نہ دے وہ بھی ایک system ہوتا ہے جو کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں excretory system excretory system اور process کو کہتے ہیں excretion removal from organism of toxic material the waste product of metabolism یعنی chemical reaction in cell including respiration and substances in excess of requirement اب یہاں پہ تے کو دو چیزوں کے بارے میں بات کیے گے respiration کے بارے میں بات کیا اور requirements excess respiration میں کیا ہے ہمارے لیے ضرورت کون سے گیس ہمارے لیے ویسٹ جو کھانا کھاتے ہیں ہم کھانے کے اندر بھی بہت سارے nutritionist nutrition ہوتے ہیں جو اچھی گزہ ہوتی ہے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں ہمارے جسم کیا ہوتی ہے بلکل وہ absorb کر لیتی ہے اور وائٹمنز زیادہ کاربوائیڈریٹ باقی جتنے بھی جو کام کے نہیں ہوتے پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں یعنی ہم یہی کہہ رہے ہیں ایکسس آف ریکوائیڈریٹ یعنی کہ جو کے ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں جو ضرورت کی چیزیں وہ تو جسم لے لیتا ہے لیکن جو ضرورت سے زیادہ جو ضرورت سے بڑھ کر ہوتی ہیں ویسٹس کہلاتی ہیں انہیں کیا کرتی ہے باڈی نکال دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ سمجھ گیا excretion کا مطلب کیا ہے کہ removal from organism of toxic material جتنے بھی ویسٹس ہیں جتنے بھی خراب material ہوتے ہیں خراب یا جائے سی بتانے نقصان والی چیزیں ہوتے ہیں انہیں نکال دیتا ہے organism last ہے last یہ ہے reproduction اب reproduction 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 کا مطلب ہے production بار بار بننا ایک سے دو بننا اب اس کا اشارہ کہاں دیا گیا ہے آپ کو ذرا بتاتا چلوں میں یہ یہاں پہ یہ ہے اب دیکھو یہ کیا ہے reproduction یہ ہے فور اگزامپل یہاں سے یہ چھوٹا یعنی ایک سے دو پھر دو سے ایک اور ہوا پھر ایک اور وہ یہ reproduction کہلاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات میری آپ کو سب سے چھوٹا ہے یعنی نناس آئی بچہ دیکھو یہاں the processes that make more of the same kind of organism دیکھو یہ کہتی ہے نا یہاں ایک ہاتی سے دوسرا ہوا دوسرے سے تیسرا ہوا تیسے سے لیکن ہاتھی ہی ہو رہے نا کوئی دوسرا تو animal نہیں ہو رہا اسی لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں reproduction ایک ہی شکل کے ہوں ایک ہی جاندار ہوں the processes that make more of the same kind of organism new individual یعنی کہ نئے ہوں لیکن ایک ہی جیسے ہوں an organism may simply split into two or reproduction may be more complete یعنی کہ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک جاندار جو سام ایک جاندار ہے وہ split کا مطلب divide ہونا تقسیم ایک سے دو میں تقسیم simply ہو سکتا ہے اور یا reproduction بھی ہو سکتی ہے maybe a more complex process involving fertilization اب یہ fertilization کا مطلب کیا ہے fertilization ہمارے یہ انسان کے اندر ہوتا ہے right یہ باہر نہیں ہوتا اندر ہوتا یہ ٹھیک ہے اور یا complex ہوتی کہ complex کا مطلب ہوتا ہے کہ simple نہیں بہت سارے process سے مل کر بننا ایک نئی دو نئی تین نئی چار نئی پان بہت سارے مل کر ایک جب molecule بناتے اسے complex کہتے ہیں simple مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک سے دو دو سے تین تین ملتے ہیں تو ایک چیز بناتے ہیں اسے کہتے complex reproduction takes new organism reproduction کیا کرتا ہے بناتا ہے makes new organism بناتا ہے of the same species same species یعنی اب ہاتھی ہے ہاتھی سے نہیں مل رہا ہے this depends on a set of chemical plants the genetic information contained within each living organism اب اسی طریقے سے اب یہ دیکھو اس کی simple سے مثال ہے انسانوں میں جیسے کہ اگر ہم بات کریں جینز کی بات کریں ہم بہت سارے ایسے ہیں living organism سے living organism بننا پھر اس کے جیسے اب باپ ہے باپ سے بچہ بچہ سے پھر یہ بنتے رہتا ہے نا تو یہ reproduction ہے لیکن اس کا color change ہوتا ہے اس کی عادتیں change ہوتی ہیں یہ کیا کرتے یہ کون کرتے یہ dna کرتا ہے یہ genes ہیں generation to generation جب بات آتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں reproduction اب اسی طریقے سے یہاں پہ کچھ سوال دیئے گئے ہیں ان question کو آپ کو خود solve کرنا ہوگا اور اگر اس میں سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے comments میں ضرور لکھئے گا تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں اسی طریقے سے اگر آپ کو میرا یہ lecture پسند آ گیا ہو تو please میرا جو چینل ہے اکرا coaching center اس کا جس کی ویڈیو جو چینل ہے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ویڈیو سے related آپ کو کوئی سے بھی کوئی سے سوال پوچھنا ہے یا اگر آپ کو for example biology اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں یہی یہی topic آپ کو دوسرے کتاب سے سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور کہیے گا میں آپ کے لئے انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا ضرور ضرور اس طرح سے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم شکریہ شکریہ